ایزا ریسرچر آپ سے سوال ایک پوچھ رہا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سنت رسول ہے نکاح ہونا چاہیے اور اس نکاح سے پہلے اگر آپ اپنی بہن بیٹی کو نچوا رہے ہیں یا کسی کی بھی بہن بیٹی کو ناشتے ہوئے دیکھتے ہیں یا آپ کے یوت یہ کہتی ہے نہیں یار مجھے تو مہندی میں ناشنا ہے اتنا تو چلتا ہے یار سیلیبریشن کا دن ہے تو کیا ایسے لوگوں کو جو ہیلوین نائٹ منا رہے ہیں ویلنٹائن منا رہے ہیں مہندی پہ بہن بیٹی کو نچوانے کے لیے تیار بیٹھیں ڈرائیور خان سامہ بھی وہیں سے گزر رہے ہیں چھوٹا بچہ بھی وہیں بیٹھا ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے باجی کو ناچنے دو تو ان لوگوں کے لیے کیا ہمیں کوئی ایسا اتمام نہیں کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے یار پکار زکا ٹائپ لوگ جو پارٹیوں میں جاتے ہیں یہاں وہاں ناشتے گاتے ہیں یہ تمام لوگ جو مہندیوں میں ناشتے گاتے ہیں ہیلوین نائٹ مناتے ہیں ویلنٹائن مناتے ہیں کیا ان کو اسلام کی طرف لانے کے لیے کوئی پریزنٹیشن ایسی ہونی چاہیے کوئی دن اگر ایسا آ رہا ہے تو سیلیبریشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے جس سے ان کا دھیان آئے کہ ہاں یار ہاں ہم ملاد کی طرف بھی آتے ہیں ہم کسی عید ملاد و نبی کی طرف بھی آتے ہیں اگر اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دلائل دیے جائیں کین ملاد و نبی منانی چاہیے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو ویڈیو میں نے بنائی اس در اس کو اینڈ تک دیکھ رہے ہیں اور سمجھ کے پھر اپنے کمنٹ دینے ہیں اور یہ اپنی جان چھوڑانے والی بات ہوتی ہے جب آپ یہ کہتے ہیں اسلام تو ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے یار جیسے میٹس ہوتا ہے جیسے سائنس ہوتی ہے اس طرح اسلام ایک سبجیکٹ ہے جو صرف مفتی اور مولانا ہی ہمیں بتا سکتا ہے کیا مفتی اور مولانا قبر میں آکے آپ کو بچائے گا اس لئے اسلام ہم سب کا سبجیکٹ ہے جتنا سمجھ سکتے ہیں اتنا سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے یہ ہجری کلنڈر ہے اب اسلام کلنڈر کب آیا نبی کے زمانے میں تو کلنڈر تھا ہی نہیں یعنی جب ان کی پیدائش ہوئی تو تاریخ تائیون کرنا بہت ہی مشکل کام ہے تو یہ اپینین کیسے فارم ہوا اب یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ یہ کلنڈر آیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب کلنڈر نہیں تھا تو عرب مختلف اہم دنوں کو یاد رکھتے تھے بڑے بڑے ایونٹس کے ساتھ جیسے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کا جو سال ہے اس کو الیفنٹ یئر کہا جاتا ہے کیونکہ ہاتھیوں کے ساتھ مکہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اب اس قسم کی کنڈیشن میں اپنے اپینین کو بنانے کے لیے ذرا غور سے سنیے گا اپنا اپینین آپ کا اپینین میں نہیں بنا رہا اپنے اپینین کو بنانے کے لیے آپ ریسرچ کرتے ہیں سیرت النبی کی کتابوں کی طرف جاتے ہیں ابن عساق نے جس طرح سیرت النبی لکھی پھر اس کے بعد فالو اپ کیا ابن حسام نے ان کو فالو کرتے ہوئے ان کی کتابوں کو پڑھتے ہوئے پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا صوفی اینگل آپ کے پاس ہو یا کسی اور کو بھی دیکھیں تو کوشش کریں جو نئے ریسرچر ہیں ان کو بھی دیکھیں کہ ان کا کیا کہنا ہے مارٹن لنکس یا ابوبکر سیراج الدین کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم His Life Based on Earliest Sources یہ بک جا کر پڑھیں سیرت النبی کے لیے کوشش کریں از ایترچر جو لوگ ویسٹرن ورڈ کے ہیں ان کو بھی سننے کی کوشش کریں جیسے پروفیسر جیویت فائیور ہے آکسورڈ یونیورسٹی کی ہیں ان کے ریسرچ پیپر موجود ہیں سیرت النبی کے بارے میں ان کا اپینین کیا ہے ان کی ریسرچ کیا ہے اس پہ جا کے تھوڑی توجہ دیں کتاب الالتوحید کو بھی بہت ہی عزت و اعترام کے ساتھ سننا چاہیے ایز ای ریڈر ایز ای ریسرچر کیونکہ جو بھی آپ اپینین بنا رہے ہیں اس کے خلاف اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو اس اپینین کا بھی اعترام کرنا چاہیے لیکن جیسی آپ یہ کتاب پڑھیں پھر اس کے بعد مکہ کے مشہور سکولر ملکی صاحب کی کتاب سیلیبریٹنگ دا برت آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہسٹوریکل یہ پروف ہوتا ہے کہ عید ملادو نبی اگزسٹ کرتی تھی اور عید ملادو نبی کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں منانی چاہیے ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد ہسٹوریکل ایونٹس کو سمجھنے کے بعد اور میرے کچھ دوست جو خلاف ہیں عید ملادو نبی کے اور مجھے کیا کیا آکے بولتے رہے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ جو آپ سکرین شاٹ اب دیکھ رہے ہیں نا اس کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہے عید ملادو نبی کے حوالے سے میرے پاس میسیج آئے کہ آپ نے یود کو غلط گائیڈ کر دیا ہے بارہ رویو الاول کو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن بھی ہے تو کیا وفات کا جشن منا رہے ہو تو سنو میں ہمیشہ ریسرچ کر کے بات کرتا ہوں اور ضروری نہیں ہے اس کے لئے آپ مولانا ہوں تو آپ کو ساری معلومات ہو یہ آپ کا اور میرا فرض ہے کہ حقائق سامنے رکھ کر ریفرنس کے ساتھ بات کریں سب سے پہلے صحیح مسلم کی حدیث مبارک موجود ہے دو ہزار سات سو پچاس جا کے گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی کہ نبی پاک نے خود فرمایا ہے میں منڈے کے دن پیدا ہوا اور منڈے کو ہی پہلی وہی مجھ پہ نازل ہوئی سب اگری کرتے ہیں اس پہ چاہے آپ کا تعلق کسی بھی فکے سے ہو اور وفات جو ہے وہ بھی پیر کے دن کی ہے کلیر ہو گیا رویل اول کے مہینے کی ہے کلیر ہو گیا کوئی اس پہ ڈس اگری نہیں کرتا لیکن بارہ رویل اول کی تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو ایک ایسی دلیل دیتا ہوں جو کوئی اگر اسلام کو فالو نہیں بھی کرتا تو اس کو بھی سمجھ آ جائے گی آخری حج حجت الودہ جمعہ کا خدبہ وہاں سے لے کر کیلکولیٹ ذرا آپ کر لیں بارہ رویل اول کی ڈیٹ آرام سے کر سکتے ہیں بارہ رویل اول منڈے کو آئے گی نہیں ڈیٹ چاہے آپ کسی طرح بھی کیلکولیٹ کر لیں تو منڈے کے دن وفات جو ہے حدیث مبارک سے پروو ہے لیکن بارہ رویل اول کو ڈیٹ نہیں ہوئی تو بارہ رویل اول کو تو وفات ہو ہی نہیں سکتی تو یہ والا جو پوسٹر آپ چلا رہے ہیں نا ہر جگہ پر یہ غلط میسج آپ چلا رہے ہیں جو کوئی آپ کے سامنے ایسی بات بولے کہ اسی دن ان کا انتقال ہوئے انہوں نے بولنا ریفرنس لے کر آؤ کیلکولیشن کر لو کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ بارہ رویل اول منڈے کے دن آئی ہو اور وفات کا غم تو وہ منائیں جن کے لئے مر گئے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے لئے ہمیشہ سے زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے میرے دل میں تو سیلیبریشن کا طریقہ منڈے کے دن روزہ رکھنے کا ہے تو بارہ رویل اول ہے روزہ رکھیں اس طرح سیلیبریٹ آپ کریں پھر کہتے ہیں کہ عید اور روزہ ایک ہی دن تم کہہ رہے ہو یہ کیسی بات کر رہے ہو تو جمعہ کے دن کو بھی عید کہا گیا ہے نا عید کا دن کہا گیا ہے سارے دنوں کے لئے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے پھر کہتے ہیں وہ پیسہ جو تم لائٹوں پہ اور یہاں وہاں عید ملاد نبی پہ لگا رہے ہو یہ کسی غریب کو غریب کی بھی ہم خیر خاطر کرتے ہیں آپ ٹینشن مت لیں آپ اپنی قبر کی فکر کریں سعودیہ والے نہیں منا رہے تو سعودیہ والوں کے جو لائف سٹائل ہے اس کو آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ اسلام یہ ہوتا ہے کہ گولڈ کے کموٹ لگا کے آپ بیٹھ جائیں اور سعودیہ عرب نے تو اسرائیل سے اب دوستی کرنا شروع کر دی ہے یہودیوں کا ساتھ دینا شروع کر دی ہے قائم یہودیوں سے تجارت بھی کریں گے تو اب آپ بھی پیلسٹائن کو بھول کے سعودیہ کے نقشے قدم پہ چلنے لگ جاؤگے یقین نہیں آرہا تو یہ نقشہ دیکھ لو اور سعودیہ انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ مل کر بھرپور طریقے سے کام کر رہا ہے انڈین میڈلیس یورپ ایکنومک کوریڈور کے اوپر تجارت کے راستے کھول رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ تو پاکستانی مسلمانوں تم بھی یہ بول دو کہ سنت رسول بھی ہے کہ نون مسلم کے ساتھ جو ہے تجارت کر سکتے ہیں تو اسرائیل کے ساتھ تجارت کھول دی جائے اب تو تمہارے پیارے سعودیہ انہیں بھی کھول دی ہے تو جہاں پاکستان کا فائدہ ہونا ہے وہاں پر آواز کیوں نہیں اٹھاتے اور سورہ ابراہیم آیت نمبر پانچ میں آیام اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے دنوں کو منانے کا حکم موجود ہے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کا سلام موجود ہے برطرے پر نبی کی ایک درخواست میں تمام لوگوں سے کروں گا اس سے ہٹ کر ایک بات کرنے لگاؤں پلیز میری درخواست کو سنیے گا یہ جہاں کہیں بھی آپ کوئی غستخانہ خاکے دیکھتے ہیں کوئی غستخانہ بات دیکھتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں لانت بھیج کر شیئر کرو ارے تم پرموٹ کر رہے اس کو اور آپ لوگوں یہ بات یاد رکھنی چاہئے اسلام میں سیلیبریشن منع نہیں ہے جو سیلیبریشن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو وہ کس طرح منع ہو سکتی ہے اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈے کے دن روزہ رکھتے تھے کیونکہ وہ منڈے کو پیدا ہوئے تھے تو سیلیبریشن منع نہیں ہے سیلیبریشن وہ جو شریعت کے دائرے سے باہر لے جائے وہ منع ہے اب یہاں پر کہتے ہیں جی کہ برتری منانا جو ہے حرام ہے یہ تو شرک کی طرف لے کے جاتی ہے اوہ بھائی یہ شرک کی جڑے گاٹی ہے برت ڈے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق جو پیدا ہوئی اور اس کا کوئی خالق ہے تو شرک کیسے ہوا پھر کہتے ہیں جی یہ تو بددت ہو گئی بددت کا مطلب ہے انویشن کوئی بھی انویشن جو بہتری کے لیے ہو وہ بری کیسے ہو سکتی ہے میرے بھائی اور سب سے بڑھ کے آج کل کے زمانے میں جب ہماری یوت ہیلوین نائٹ منانا ویلنٹائن منانا اور باقی تمام کمہیں مصروف ہے ان کو کیسے یاد دلائیں گے یہ سیلیبریشن کر کے ہی نا تو آپ کا لائف سٹیل کوئی بھی ہو یاد رکھیں قرآن پاک میں سورہ مریم پارہ نمبر سولہ اللہ تعالیٰ کا سلام موجود ہے برث ڈے پہ حضرت یعیہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح آپ کو لاکھوں ایگزیمپلز مل جائیں گی جہاں پر سیلیبریشن منانی ہے سالگیرہ منانا منانی ہے اور جو کوئی کہتا ہے صحابہ اکرام تو بالکل ایسا کرتے نہیں تھے تو آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کیا لاؤڈ سپیکر میں ازان دی جاتی تھی صحابہ کے زمانے میں کیا اس طریقے سے جس طرح آج ہم حج کرنے جاتے ہیں کیا اس طریقے کے کوئی بھی ایگزیمپلز موجود ہیں کیوں یہودیوں کی چیزیں استعمال کر رہے ہو بات یہ ہے کہ لڑنے کے لیے نہیں دنیا کو دکھایا جائے کہ ہاں ہم دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی رحمت کے چرچے کرنا چاہتے ہیں جیسے قرآن پاک میں بھی لکھا ہے آپ نے تو صرف شاید یہ آپ کو یاد ہو کہ لکھا ہوئے کون کونسی نعمتیں جھٹلا ہوگے آپ قرآن جا کے پڑھیں یہ بھی لکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت کے چرچے کرو تو دنیا کی سب سے بڑی رحمت اور نعمت کونسی ہے ہمارے لیے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوائنٹ آ ویو سے کہ پریزنٹیشن ہمیں اپنے بچوں کو دکھانی ہے کہ دیکھو میلاد کرو یہ جو باقی تم ساری گیدرنگز کر رہے ہو ادھے در جا کے الٹی حرکتیں کرنے میں مشغول ہو ایک دم یہ لوگ نہیں چھوڑ سکتے ایک دم اسلام بھی طرف نہیں آ سکتے آہستہ آہستہ لانے کے لیے میلاد میں بھی ان کو پیار سے بلاؤ ڈانٹ اپڑ کر کے نہیں مقصد یہ ہے کہ آج کل شیطان نے اپنی طاقتیں مضبوط کر دی ہیں ہمارے سامنے اتنی ساری اگزیمپلز آگئے ہیں جہاں بچے جائے جائیں گے تو ہمارا مقصد ہے کہ شریعت کو موڈرن طریقے سے سامنے پریزنٹ تو کیا جائے تاکہ مقابلہ تو کر سکے شیطانی چیزوں کا دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرنا ہے اتنا شیئر کرنا ہے کہ آپ کم سے کم یہ میسج آج کے تک پہنچائے کہ سیلیبریٹ عقیدت کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ ہمیں یہ کرنا ہے